بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم حضرت امام بخاری علیہ رامہ نے جو دوہین کی ہے انبیاء کی وہ دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں سلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس چینل جعال حق کو بنانے کا مقصد ان شکوک و شبہات اور اعتراضات کا علم و تحقیق کی جواب دینا ہے جو مذہبِ ایل بیت پر اٹھا جاتے ہیں لیکن ایک برادر نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ صحیح بخاری پہ کچھ تھوڑا سا عزوشنی ڈالیے کیونکہ اس میں روایات بہت زیادہ ضعیف ہیں اور جو ہے اس سے صحیح بخاری کہا جاتا ہے تو یہ کیا سسٹم ہے ان کا تو کیا قیادہ قانون ہے ان لوگوں کا تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنا رہی جائے تو یہ ہماری دوسر نشست ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری جو ہے ان کی کتاب اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم اور علمیہ اور افسوس کے بات سے ہے کہ اہلِ بہت سے روایات نہیں لے گئی مولا علیہ السلام سے بہت کام روایات لے گئیں پیچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا جو نعابی بی بی فاطنہ تزارہ سلام علیہ علیہ سے فقط ایک روایت لے گئی امامِ حسنِ مجتباہ سے کوئی روایت نہیں لے گئی جبکہ جن لوگوں سے روایات لے گئیں ان کا عشد یہ ہے کہ وہ کوئی خارجی ہیں تو کوئی دشمنان اہلِ بہت ہیں اچھا ایک خارجی خطیب ہے جن سے جو ہے وہ ایک روایت لے گئی عمران بن حتان پہچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران بن حتان سے روایات لے گئیں اور وہ ایسا شخص تھا جو خوارج کا خطیب تھا اور جب مولا علیہ السلام کو ضربت لگی تو اس وقت اس شخص نے مولا علیہ السلام کے قاتل یعنی کہ عمران بن ملجم کے شان میں ایک شیر پڑھا جس کا ترجمہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس نے شیر پڑھا وہ ابھی میں آپ کو سنا دے دوں کہ وہ کہتا ہے کہ کیا کہنے اس متقی کی ضربت کے یعنی کس متقی یعنی عمران بن ملجم اس کی بات کرے اس کی شان میں یہ مدہ کر رہا ہے کسیدہ پڑھ رہا ہے ایک شیر پڑھ رہا ہے ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس متقی کی ضربت کے کیا کہنے جس کا مقصد رضاِ الٰہ کی سوا کچھ نہیں تھا جب بھی میں ابن ملجم کو یاد کرتا ہوں کہ خدا کی ہاں اس کی نیکیوں کا پڑھ رہا سب لوگوں سے باری ہوگا کیوں جی کیونکہ اس نے مولا علیہ السلام کو قاتل کیا شہید کیا تو ایسی لوگوں سے روائیات لی گئیں تو ایسے لوگوں سے جب روائیات لی گئیں تو اس سے نقصان بھی ہوا پچھلی نشست میں آپ کو بتایا کہ جب در اہل بیت سے روائیات نہیں لئی گئیں تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ کبھی یہ بتایا گیا کہ اللہ جسم کا قائل ہے اور یہ دوائیل دوائیت آپ کو دکھائی کہ اللہ جو ہے وہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے یعنی جسم زکتا ہے تو آ جاتا ہے اور یہ ایسی بھی دوائیات آئیں کہ اللہ نے جو ہے وہ اپنا قدم جو ہے وہ اس میں جہنم میں لگ دیا یہ تو اللہ کی توہین جو ہے وہی وجہ یہ ہے فقط کہ در اہل بیت سے علم نہیں لیا گیا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاریس میں کہ ایسی دوائیات موجود ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں انبیاء کی توہین پر اب پہلی دوائیت دیکھیں سعی بخاری جلد اس کی اول ہے اور یہ ترجمہ محمد دعود راز کا اور صفحہ نمبر اس کا 381 لکھتے ہیں جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہ آتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا لیکن حضرت موسیٰ تنہاب بردہ سے غسل کرتے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ باخودہ موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ آپ کے خوصیے بڑے ہوئے ہیں اب یہ روایت ہیں ان کی اب میں نے پڑھ دیا مجھ بھی علام نہ لگایا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا لکھا ہوئے ایک مرتبہ موسیٰ غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگا اور موسیٰ بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑی آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے یعنی کہ بنی اسرائیل جو سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو میں یہ خاص قسم کندکس ہے جو اس لئے وہ چھپکے نہاتے ہیں پردے میں نہاتے ہیں تو ایک دن جب انہوں نے نہانے کے لئے کپڑے اتارے تو پتھر لے کے بھاگ گیا جس پتھر پر رکھے تھے تو موسیٰ بھی اس کے پیچھے اب بھاگ دوڑ رہے ہیں اور لوگوں نے دیکھ لیا آگے دیکھیں اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگا اور حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں خدا کا خوف کریں کبھی کوئی ننگا بندہ آپ نے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اوہ ایک نبی خدا کا خوف اول العظم نبی تیزی سے دوڑے آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے اے پتھر میرا کپڑا دے اس عصر میں بنی اسرائیل نے موسیٰ کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ با خدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں ہے اور موسیٰ نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے پتھر کو مارنے لگے یعنی کہ کتنی ایک ناماکول سی بات ہے کہ پہلی بات ہے پتھر کپڑے لے کے بھاگا ہے دوسرا آپ نے جب پتھر کو پکڑ لیا تو اسے پیٹنے لگے یعنی کہ اس قسم کی توہین امیز جو ہے وہ روائیات اس میں بخاری میں پائی جاتی ہیں وجہ وہی ہے میں پہلی نشست میں میں نے یہی کہا کہ وجہ یہ ہے کہ در اہل بیعت سے روائیات نہیں لی گئی اگر در اہل بیعت سے روائیات لی جاتی تو اس قسم کننگ و آل جو ہے وہ سامنے نہ آتا خیر ابھی دوسرے ایک نبی کی توہین دیکھیں ذرا حضرت سلیمان نبی کے متعلق کچھ ابو حریرہ کی جو ہے وہ اس قسم کی روائیات ہے ابو حریرہ میں نے پہلی نشست میں یہاں ابو حریرہ جو ہے وہ تقریباً ایک سال اور نو ماہ جو ہے رسول خدا کی خدمت میرا تو اس نے کتنا کوئی علم لے دیا ہوگا وہ جو دعوت ذلعشیدہ سے لے کا آقا کی تجہیز و تکفین تک رہا آپ نے ان سے جعفقت ان نہیں سوایا تھی تب یہ حشر دیکھیں دیکھیں حضرت ابو حریرہ یہ جلد نمبر ابو خاری کے جلد نمبر چھٹی جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا چھے سو بیاسی ابو حریرہ نے کہا کیا جی کہ سلیمان سلیمان بن دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ آج دات میں اپنی سو بیمیوں کے پاس ہو آمونگا اور اس قضبت کے نتیج میں یعنی ایک رات میں سو بیمیوں کے پاس اور ہر عورت ایک لڑکا جنیں گی تو سو لڑکے ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے فرشتہ نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دیجئے لیکن انہوں نے نہیں کہا اب فرشتہ باقیدہ آگے کہہ رہا ہے کہ جناب محترم ساتھ انشاءاللہ کہہ دیں تو آپ کی جائے دعا کا جبور جو آپ کمیشن ہے جو آپ کا حدف ہے ماشاءاللہ کہ سو بیوں کے پاس ایک رات میں جائیں گے جو ہے اور اس کے پاس سو بیمیاں کٹھے جو ہے سو بچے دیں گی اگر یہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہونا آپ چاہتے ہیں تو آپ ساتھ انشاءاللہ کہہ دیجئے پھر کیا ہوگا جی لیکن انہوں نے نہیں کہا حضرت سلیمان نبی ہے فرشتہ آگے کہہ بھی رائے کہ انشاءاللہ کہہ دیں یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس طرح ہوگا لیکن حضرت سلیمان نے نہیں کہا حضرت سلیمان نے نہیں کہا اور بھول گئے چنانچہ آپ تمام بیمیوں کے پاس گئے لیکن ایک کے سوا کسی کے یہاں بھی بچہ پیدا نہ ہوا اور اس ایک کے یہاں بھی آدھا بچہ پیدا ہوا یعنی کہ وہ بچہ پورا نہیں ہے ایک بچہ سو بیمیوں کے پاس دشتریف لے گئے اور مقصد یہ تھا کہ سو بچے پیدا ہوں گے اور ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی آدھا اب یہ انتہائی ناماکول سی بات ہے خید یہ آگے کہہ دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی مراد باراتی اور ان کی خواہش پوری ہونے کی امید زیادہ ہوتی یہ انتہائی ایک ناماکول سی جو ہے وہ روایت ہے جو ابو غیرت جو لے کے آئے کہ جب انہیں تعلیم دی گئی کہ انشاءاللہ کہ یہ انہوں نے نہیں کہا وہ بھول گئے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے تو اس پیج دی گئے اس کا جو ہے نا معاقصہ نہیں کیا جاتا نسیان پہ کوئی معاقصہ نہیں ہے تو وہ بھول گئے ہیں تو سو بیمیوں سے بچے پیدا نہیں ہوئے ایک سے ہوا وہ بھی آدھا ہوا یہ انتہائی ناماکول سی روایت فقط اس لیے اس کتاب کا حصہ بنیں کیونکہ مقصد پیچھے یہ تھا کہ در اہل بی سے کوئی بچیر نہ لی جائے اگر در اہل بی سے لوائیات لی جاتی ہیں علم لیا جاتا تو اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوتے ہیں ابھی تو فقط آپ نے یہ دیکھا نا دو انبیاء کی میں نے جو ہے وہ آپ کو دکھائی اور پیچھے جو ہے وہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی متعلق انہوں نے کہا کیا کہا دو روایات پچھلی ویڈیو میں دکھائیں دو روایات اس ویڈیو میں دکھائیں انشاءاللہ زلجل اگلی ویڈیو میں اسی بخاری پہ ہی تھوڑی سی اوزوشنی ڈالی گی ڈالی جائے گی تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پہ شیئر کریں السلام علیکم جہاں جائے هفت زہم الباتل ان الباتل کان زہورا ان الباتل کان زہورا ان الباتل کان زہورا